یہ تو ایک دوستوں کی محفل تھی اور کھانا تھا تو اس کے بعد اب پی ایم ایلن کے حوالے سے جو بھی آپ سوال پوچھیں گے کہاں یہ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ ہے آپ کے اوپر بہت پریشر میں حکومت اسی لیے نہ تو کسی سوال کا جواب دے پا رہے ہیں اور نہ کوئی فیصلہ کر پا رہے ہیں آیا کہ کیا کیا جائے صورتحال میں کوئی سامر کیا کھچری کیا پاک رہی ہے گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے ساڑھے تین چار سال سے کچھ لوگ جمہوری نظام کو ڈسٹرب کرنے کے لیے منفی کردار ادا کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے بدکسمتی سے بہت ہی افسوسناک بات ہے عمران خان اور ان کی پارٹی بہت بری طرح استعمال بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا کام بھی کیا ہے اور جو ان کے ایڈوائزرز ہیں انہوں نے ان کو ایک ایسے راستے پر ڈالا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ تباہی کا راستہ ہے اور ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو سیاسی لڑائی لڑتے ہوئے جمہوری نظام پر حملہ ور نہیں ہو جانا چاہیے یہ باتیں ہمارے کانوں تک بھی پہنچی ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ موجود ہے کہ کوئی ایک اسیمبلی تحلیل ہو اور اس کے بعد ارلی الیکشنز کی بات ہو لیکن اگر یہ کئی سوچ موجود ہے تو ہم اپنے مخالف سیاسی جماعتوں کو یہ برادرانہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ ہی کریں اور اس پر مت سوچیں کیونکہ نئی مردم شماری کے بعد گو وہ بھی نوٹیفائی نہیں ہوئی لیکن ایک سوال اٹھ کے ہے کہ اگلے انتخابات کس مردم شماری پہ ہوں گے اور اگر نئی مردم شماری پہ ہوں گے تو چونکہ سیٹیں اوپر نیچے ہوئی ہیں پنجاب کی کام ہو گئی ہیں بلوچستان اور کے پی کے کی بڑھ گئی ہیں سو نئی حلقہ بندی ہوگی اور چونکہ پروینل مردم شماری ہوئی ہے تو اب آئینی ترمیم لازم ہے آئینی ترمیم کے لیے ہمارے پاس سینٹ میں مجورٹی نہیں ہے وہ ہم پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں کر سکتے سو اس وقت موجودہ حالات میں آصف سرداری کی پیپلز پارٹی بھر پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہا آصف سرداری کی پیپلز پارٹی رکاوٹ بن گئی ہے آئینی ترمیم نئی حلقہ بندی اس کا مطلب یہ ہے انتخابات کے بروقت انعقاد میں اور ہمارا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ تبدیلی لوگوں کے ووٹ سے آنی چاہیے اگر ہم میں سے کوئی پارٹی بھی عام انتخابات کے راستے میں رکاوٹ بنے گی تاریخ اسے معاف نہیں کرے گی تو ہم ساری صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں جو ہمارے اردگیے دورہ اس کا بھی جائزہ لے رہے ہیں بہت ساری باتیں ہم کہتے نہیں ہیں اپنے دل میں رکھتے ہیں ہم ابھی مزید باتوں کو کریں گے نہیں بلکہ شاید کوشش کریں گے کہ برداشت کریں اور تحمل کے ساتھ راستہ بنیں کیونکہ پاکستان میں جمہوری نظام کو بھی چلنا چاہیے اور ووٹ کے ذریعے ہی تبدیلی آنی چاہیے اور اگر کچھ سبر کر لیا جائے تو ووٹ کے ذریعے تبدیلی اب چند ماہ کی بات ہے اس لیے بے سبر اگر نہ ہوا جائے تو بہتر ہے خواہش صاحب کی بتائیے گا کہ دو ہزار تیرہ کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کی جتنی بھی اس میں کیسے دو سوالیں سنوں گا اور جواسوں گا ایس پی اور ایم کیا میں جو سلا ہوئی تھی کہہ رہے ہیں کہ ان میں جو جھگڑا ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ اہم کردار مسلم لیگ نون نے کیا ہے مسلم لیگ نون کا تو کردار ہی کوئی نہیں ہے کس کا کردار اور کس کا نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں مستا کمال کو اور فاروق ستار کو سننا چاہیے وہ کیا کہتے ہیں اگر وہ سچ کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے تو اس پہ پھر کنسرن تو ہے پاکستان کے سیاسی حلقوں کا ایک منٹ مجھے درہ مکمل ایک منٹ تو البتہ جو کہانی سامنے آئی ہے اس میں تو اس جماعت کا ایک رہنما بھی ملوث پایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ جو نئے پاکستان کا دعویٰ کرتی ہے ہمارا تو اس سارے معاملے میں کوئی تعلق اور لینا دینا اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم تو اس طرح کی ارینجمنٹ کی خلاف ہیں ہم تو اس طرح کی ارینجمنٹ کو سپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں خواہش صاحب یہ بتائیے گا کہ دوہزار تیرہ کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب جو خواہش کر رہے ہیں ان کی پوری ہو رہی ہے تو کیسز آپ کے کافی پرانے ہیں تو یہ خواہشات جو ہیں وہ ارش والا پوری کر رہے ہیں یا کوئی فرش والا بھی ہے اچھا خان صاحب اسی کے ساتھ ہے کچھ ارسا پہلے آپ نے کہا ایک شخص دیکھیں ہماری دعا ہے کہ مچھلی کو پتھر نہ ہی چاٹنا پڑے کیونکہ جو جو عمران خان صاحب ہمارے بارے میں سوچتے ہیں وہ ہم عمران خان صاحب کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کیونکہ وہ ایک امیچیور آدمی ہے اور ہم میچیور پولٹکس کر رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ وقت آئے کہ پھر ایک ٹرک پہ بیٹھنا پڑے سارے لوگوں کو اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ آپ یہ جو الڑپن ہے آپ کا اور یہ جو نوخیز لڑکوں والی آپ کی حرکات ہیں ان کو آپ چھوڑ دے اور آپ بڑے ہو جائیں اور سیریس ہوں آپ نے بہت دیمج کر دیا جبوری سسٹم کو اور بہت زیادہ آپ نے گند ڈالا ہے سیاست کے اندر لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو پورا سرار رویہ ہے وہ آصیف علی زرداری کا اور وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ کیوں اپنی پارٹی کو کوئی جائز آئیمی ترمیم بھی نہیں کرنے دیتے انہوں نے اپنی پارٹی کا انجن بند کیوں کر دیا ہے یہ سوال تو آصیف زرداری سے پوچھا جانا چاہیے بھائی سب یہ بتائے کہ پاناما کیس کے دوران آپ کا یہ پوائنٹ آگیو تھا کہ میاں صاحب کو جتنے تحمل کا مزہرہ کر رہے ہیں آپ کا یہ پوائنٹ آگیو تھا اتنا تحمل کا مزہرہ نہیں ہونا چاہیے اب کل سے مائٹ بھی ہوتیپیا پیپر میلز کھلنے جا رہا ہے شاید جو بھی فیصلہ آئے گا اگر ہوتیپیا کے اوپر بھی سماعت شروع ہو گئی تو کیا سمجھتے ہیں یہ سیاسی گراؤنڈ پر کس طرف دیکھے جارے ہیں شریف فیملی اور نون لیگ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا یہ بالکل سوچا سمجھا مسلم لیگ نون کا موقف ہے اور بہت اس کا بھی افسوس ہے کہ ہم نے تو ایک بہت بڑی تحریک چلائی تھی اور آگے لگے تھے عدلیہ کے وقار کی بحالی اور آزادی کی تحریک اور اس میں ہم نے جیلیں کٹی تھی اور جن جج سائبان کی بحالی کے لیے ہم لڑے تھے ان سے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا کوئی عزیزداری نہیں تھی کوئی دوستی نہیں تھی ایک اصول کے لیے لڑے تھے اور لیڈ کیا تھا نواز شریف صاحب نے اور ہماری خواہش اس وقت یہ تھی اور ہمارا خواب یہ تھا کہ ایک ایسی عدلیہ مارز وجود میں اس ملک میں آ جائے جو کسی بھی حکومت کے کسی بھی دباؤ کو خاطر میں نہ لائے اور حکومتوں کے علاوہ بھی کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لائے اور ایک آزادانہ فیصلے ہو لیکن نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے اور اس سے پہلے یہ بات اب میری ذاتی موقف ہے جو میں کہنا لگا ہوں یوسف زیادہ گلانی صاحب کا فیصلہ اس میں بھی بطور پولٹیکل کامریٹ کے مجھے بہت تشویش ہوئی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اب جو نواز شریف صاحب کے بارے میں عدالت عظمہ کا فیصلہ آیا ہے اس سے بھی یقینا پاکستان کے جمہوری حلقوں میں بہت زیادہ سوالیاں نشان اٹھے اور جس طریقے سے اجلت کا مدارہ کیا گیا فیر ٹرائل کا ہم سمجھتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے منافع ہے اور اب یہ جو ہدیبیا پیپر میل ہدیبیا پیپر میل کا شور ڈالا گیا ہے یعنی یہ کیسا مقدمہ جسے عدالت عالیہ اس پر کئی سال پہلے فیصلہ کر چکی ہے اس کو ری اوپن کرنا اور پھر انہی راستوں پر چلنا جن راستوں سے ہم پہلے گزرے ہیں اور اسی طرح ایک اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ پہ ایک آنریبل سپریم کوٹ کے جج صاحب کو نگران مقرر کرنا جانگران مقرر کرنا لیکن ہماری تو اطلاع یہ ہے کہ وہ ان جینرل ہوتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ سپیسیفک کیس کے لیے تو یہ قانونی حلقے کہتے ہیں میں تو قانوندان نہیں ہوں لیکن قانونی حلقوں نے میڈیا پہ بار بار کہا ہے ہم نے سنا ہے ہمیں بھی لوگوں نے کہا ہے جو قانوندان ہیں کہ ایک جج پر جج کا تقرور اگر کریں تو جو جج فیصلہ کرنے والا اس کی پھر آزادی پہ اس سے قدغن لگتی ہے آپ نے کہا جی کہ دوست بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ان میں کچھ دل کی باتیں ہوتی ہیں ساری دل کی باتیں تو وہ نہیں ہو سکتی ہیں لیکن کوئی ایک آدھی دل کی بات جو ہوئی ہے وہ بتا دیسے آج آج تو میں نے آپ سے تک کھلنا نہیں ہے کھانے کے حوالے سے اتنی باتیں کر دی ہیں ان پر توقع فرمائے خیل صاحب یہ بتائیں کہ ایک کمیٹی بنی تھی یہ جو آئینی ترمیم تھی اس کے اوپر کنسنسس ریویلپ کرنے کے لیے میہ صاحب نے بنائی تھی اس میں آپ بھی شامل تھے آج آپ اب تک کی اس کی کیا پیش رفت ہے کل کونسل آف کومن انٹریسٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اسی پہ اور آپ کی جو گفتگو ہے جو زنداری صاحب کے حوالے سے ویپس پارٹی کے حوالے سے وہ نظری آ رہا ہے کہ ڈرڈ لاغ پرقرار ہے اس پر کیا ہے صورتحال کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے ہماری بات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوئی ہے ظاہر ہے سب کے سامنے ہوئی ہے خفیہ گفتگو تو نہیں ہوئی باقی چھوٹی جو پارٹی سے بھی بات ہوئی ہے تو بظاہر یہ لگتا ہے پی ٹی آئی کے لئے تو میسیج بڑا کلیر ہے کہ وہ کہتے ہیں ارلی الیکشن ہم کہتے ہیں ٹائم پہ الیکشن تو ہم اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہتے ہیں کہ ارلی کے چکر میں الیکشن کو دور نہ کروا دینا الیکشن ہو جانے تو اس ملک میں اور آؤ مل کے آئینی ترمیم کر لیں تاکہ کوئی وائیڈ کریئیٹ نہ ہو جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی کا ایک پرابلم ہے کہ انہیں اگر الیکشن ہوتا ٹائم پہ تو ان کو مرکز میں کوئی اپنا سیاسی کردار نظر نہیں آتا یہ ایک ہے لیکن ابھی سندھ میں ان کا وجود دہی سندھ میں باقی ہے تو انہیں اس پہ اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور سیاست کے میدان سے بجائے بھاگنے کے بھگٹٹ انہیں اس کو فیس کرنا چاہیے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم ریزولف پہ آگئے ہیں لیکن ہمارے رابطے جو ہیں سیاسی رابطے موجود ہیں اور جو سیاستدان یہ کہے کہ میں رابطہ نہیں کروں گا وہ باکسر تو ہو سکتا سیاستدان نہیں ہو سکتا بہت میرے بھائی